اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ایماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوڈپ چینل ایماز فورڈ افتاری کے ہر آئٹم کے ساتھ کھائی جانے والی ایملی کی چٹنی یہ کھٹی مٹھی چٹنی کیسے بنائیں گے کیسے اس کو دو ماہ تک آپ لوگ سیف کر سکتے ہیں مکمل آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا توجہ سے ویڈیو دیکھنی ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے 250 گرام ایملی لے لیا ہے آپ لوگ نے براؤن والی ایملی لینی ہے جس طرح میں نے لیا ہے یہ ڈالیں گے پین میں ابھی ہم نے اس کو چولے پہ نہیں چڑھایا ہے اس میں ہم ڈیر گلاس پانی کا ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ہاف چمچ زیرا چلے جائے گا لال مرچ پاورڈر ایک چمچ کالا نمک ہم اس میں ہاف چمچ کے قریب ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ایملی کو اچھے سے توڑ لیں گے جس طرح میں کر رہا ہوں اگر اسی طرح چینل پہ نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہاں پہ ہم اس کو چولے پہ چڑھا لیں گے اب ہم اس کو پکائیں گے پکانا سٹارٹ کریں گے فلیم چلا دیں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے جس طرح میں کر رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ نے سپیچلی کی مدد سے ایسے ہی کرنا ہے تین سے چار منٹ پکا لینے کے بعد اس کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے اب ہم اس کی فلیم کو آف کریں گے اور ایک ادھر سٹینل لے لیں گے اور اس کو چھان لیں گے تاکہ جو اس کا گودہ وغیرہ ہے جو اس کے سیڈ وغیرہ ہے وہ نہ جائیں اندر ہماری چٹنی کے جس طرح آپ لوگ انہیں موٹی والی سٹینل لینی ہے بریک والی سٹینل نہیں لینی جس طرح میں کر رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ لوگ انہیں ویسے ہی کر لیں ایک لاس آپ لوگ انہیں پانی کا لے لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو پلپ ہے گودہ ہے وہ نیچے چلے جائے اسی طرح ہم کرتے رہیں گے پانی ڈالتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں گٹلیاں الگ ہو چکی ہیں جیکٹ الگ ہو چکی ہے یہ چیز ہم لوگوں نے اس میں نہیں ڈال لیں اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اب وہ ہی والا ہم پہن لیں گے اس میں یہ پلپ ڈالیں گے جو ہم لوگرے نکال لیں اس کے بعد ایک کپ میرے پاس یہاں پہ گھڑک ہے جس کو میں نے پیس لیا تھوڑا تھوڑا اب وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں گے گھڑ ساتھ جو اس میں سنتھیٹک ٹیسٹ ڈویلپ ہوگا نا سبحان اللہ اب یہاں پہ ہم نے اس کو پکا لیا اس میں بائل آنے لگ گیا یہاں پہ دو چمچ میں نے کون فلور کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے آپ نے گلتی ہرگز نہیں کرنی کون فلور کو ڈریکٹ آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا اس کو پہلے پانی میں مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب آپ کی چٹنی کو اچھے سے بائل آجے اس کے بعد آپ لوگ نے جو ہم لوگوں نے کون فلور پانی میں مکس کیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ڈریک نہیں ڈالنا جتنی آپ کو تھکنیس ریکوائرڈ ہے آپ اتنا ہی ڈالیں یہاں پہ مجھے جتنی تھکنیس ریکوائرڈ تھی وہ آ چکی ہے یہ بچ گئے سائٹ پہ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم تھوڑی دیر اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں جی سائٹ پہ ببل آنے لگ گئے یہ پکر ہے یہ دیکھیں لاس ڈرو بہت آہستہ سے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلیم کو اوف کریں گے اور اس کو کرتے ہیں سرف یہاں پہ تو بسم اللہ پڑھ رکھے ہم اس کو سرف کر لاتے ہیں یہ دیکھیں جی جناب اس کو بنا کے آپ لوگ رمضان میں رکھیں دو ماہ تک آپ لوگ اس کو سیف رکھ سکتے ہیں رمضان کے ہر آئٹم ساتھ کھائی جانے والی چٹنی آپ لوگ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ نے سیف کیسے کرنا اس کا بھی طریقہ بتاتا چلو جو بھی آپ لوگ جار لیں وہ سٹیلائز ہو اس کے بعد اس میں پانی کا ایک ادر ڈروپ بھی نہ ہو ابھی آپ لوگ نے چٹنی یوز کرنی ہے تو ڈرائی چمچ ساتھ نکالیں اور اس کو انجوائے کریں آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہے مجھے سپورٹ کریں ملتی ہے نیکس یونیک ریسپی ساتھ تب تک دیجئے جازت اپنے بھائی کو اللہ حافظ سٹے آلویز پوزیو